بہت ہی کرسپی بہت ہی زبردست ہیدر آبادی لکمیاں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے لیے ہیدر آبادی کی مشہور لکمیاں بنا رہے ہیں یہ سپیشلی ہمیں رمضان میں ضرور بنانی چاہیے اور یہ بہت ہی کرسپی ہوتی ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں ہیدر آبادی لکمیاں اگر یہ ریسپی آپ کو پساندہ ہے تو پلیس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جو بالکل فری ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ہم کھڑے مسالے کو پہلے ہلکا سا روست کر لیتے ہیں چار سے پانچ لونگ ہارپ ٹی سپون بلیک پیپر تین سابت لال مرچ ون سپون دھنیا ایک سٹیک ڈال چینک اب یہ ہلکے سے روست ہو گئے ہیں اب ہم ان کو مکسی میں ڈال کر گرینڈ کر لیں گے تین سے چار سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے ون سپون ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے ہلکا سا اس کو روست کریں گے دو عدد ہم نے پیاز لی ہے اس کو میں نے اس طرح سے رفلی کٹنگ کر لی ہے پیاز کو ہم اچھے طریقے سے براؤن کریں گے پیاز ہمارے اچھے سے گولڈن ہو گئے دو عدد ہم نے ٹماٹر لیئے ٹماٹر کو بھی ہم اچھے سے گلا لیں گے دو سپون ہم اس میں لیسن اور عددرک کا پیز شامل کریں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے ساتھ پرائی ہو جائے اور یہ اس کا کچھپن دور ہو جائے ٹماٹر کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے گلا لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں جتنا اچھا ہم اس کا مسالہ بنیں گے سٹفنگ اتنی ہی اچھی بنیں گے ہم نے جو مسالہ گرینڈ کیے تھے یہ ہم اس سے عمل کریں گے ہافٹی سپون ہلدی پاورڈر ون سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہافٹی سپون ہم نمک ایڈ کریں گے مسالہ کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جلے نا مسالہ کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیا ہے ہافٹی جنگی میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی کیمہ کو ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھون لینا ہے کیمہ جتنا اچھا بھونہ ہو ٹیسٹ اتنے ہی زبردست اور لا جواب ہوتا ہے اور لکمیوں کی سٹفنگ بھی بہت ہی زبردست ہونی چاہیے کیونکہ اصل مزہ تو سٹفنگ میں ہے پانچ منٹ کیمہ کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بھون لیا ہے ایک کپ ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ کیمہ اچھے سے گل جائے پلیم ہم تھوڑی سی ایسٹا کر دیں گے اوپر سے کور کریں گے اس کو ہم تب تک پکیں گے جب تک یہ پانی اس میں سے ڈرائے نہ ہو جائے جب تک یہ کیمہ تیار ہوتا ہے لکمے کے لیے ہم اس کی دو تیار کر لیتے ہیں دو بنانے کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے ہاپ ٹی سپون نمک ایک لیمن کراس ڈالیں گے دو سپون آئل مکس کریں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو گون لیں گے آٹے کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے گون لینا ہے آٹے کو ہم جتنا گون دیں گے لکمے اتنے ہی زبرداز اور کرسپی بنے گی آٹے کو ہم نے پانچ سے سات منٹ اچھے طریقے سے اس طریقے سے گون لینا ہے ڈو کو نہ سخت رکھنا ہے اور نہ نرم بلکہ جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ ڈو تیار کرنی ہے آٹے کو ہم نے بہت اچھے سے گون لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دھم صوف ڈو تیار ہو گئے اب ہم اس کو اوپر سے کور کار کے آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گے پانی اس میں سے ڈرائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں دو ادھت ہم نے گرین چلی لیے تھوڑا سا ہرہ دنیا آٹ کریں گے سٹفنگ ہماری تیار ہو گئے فلم ہم بند کر دیں گے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے آٹا ہمارا اچھے سے رائز ہو گئے سرفر بارٹ بھی ہم میدے کا ڈسٹ کریں گے اس کو ہم دو ایسو میں کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے اس کو ہم نے پتلا سا بیل لینے ہیں اب اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے میدے کا ڈسٹ کریں گے اب ہم اس کو اس طریقے سے اٹھا کر اس طریقے سے ہم اس کو چکور پیڑا بنا لیں گے اس طرح ہم یہ دوسرا بنا لیں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے اس طرح ہم اس کو چکور بیل لیں گے اس کو میں نے چکور شیپ میں بیل لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم اس کو درمیان میں کٹ کر لیں گے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے دو سپون ہم نے میدے لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ایک گول سا بنا لیں گے اس طریقے سے یہ میں نے گول تیار کر لیا ہے سٹفنگ بھی مارے اچھے سے تھنڈی ہو گئے یہ ضروری ہے کہ آپ سٹفنگ کو تھنڈا کر کے اس کے اندر فلنگ کریں کیونکہ آپ گرم گرم فلنگ کریں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اس کے اندر اس طریقے سے سٹفنگ رکھیں گے اس طریقے سے یہ جو گول بنایا ہے یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے لگا دیں گے یہ چاروں سائیڈ پر ہم نے لگا لیا ہے یہ لکمی اس طرح بنا لیں گے اٹھا کر ہم اس کے ساتھ چپکا دیں گے اس طرح یہ ہم سارے اس طرح بنا لیں گے آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم ایک ایک لکمی اٹھا کر اس کے اندر فرائی کریں گے آج ہم لو ٹو میڈیو بھی رکھیں گے تیز آج میں ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے سیڈ چینج کریں گے دونے طرح سے یہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم ان کو چھنی کی مدد سے نکال لیں گے دوسری بھی ہم لکمیاں فرائی کر لیں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی زبردست ہیدربادی لکمیاں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی ہیدربادی کی مشہور لکمیاں تیار ہوئی ہیں آپ بھی اس رمضان میں ان کو ضرور بنانا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک اینڈ شیئر کرنا ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا اور ساتھی بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میں اس طرح کی اچھی اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہا ہوں